نمسکار آداب شخصیت میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سمینہ تمہاری آواز سننو تو مل جاتا ہے سکون دل کو میرے غموں کا علاج بھی کتنا سریلا ہے آواز کی دنیا کا ایک نایاب انداز اور سوز و قداس کا انوکھا رنگ خاموش طبیعت اور خوش آواز گلوکارا مشہور معروف گائی کا تاہرہ سید ہے ہماری آج کی مہمان آواز کا ایک مخصوص انداز لاہور کی سرزمی تاریخی پسمنظر کا ایک لمبا سلسلہ ایک بیدی کہانی لیکن خوشنمایات تاہرہ سید کی شکلوں میں نظر آتا ہے مالکہ پکھراج کا اکس مالکہ پکھراج کی بیٹی تاہرہ سید غزل گائی کی کا ایک خوشنما رنگ سرائی کی میں بھی ہے غزب کی مٹھاز اور پنجابی زبان میں پیش کیے انہوں نے بہت حسین کلام جو لوگوں کو سہرزدہ کر جاتے ہیں بس پیندیاں دل اجڑتے مڑنے یو بس دا ملکہ پکھراج اور تاہرہ سید کی کئی یوگل بندیوں کی ریکارڈ ہے ملکہ پکھراج نے بچپن سے تاہرہ سید کے اندر خوبیہ دیکھی جو نے ایک بہترین گلکارہ بنا سکتی تھی لہٰذا باقاعدہ ریاض شروع ہوا شروعات بھی استاد اختر حسین سے تعلیم حاصل کی اور پھر باقاعدہ طور پر ملکہ پکھراج سے تعلیم لی اور اپنا پہلا پرفارمنس ریڈیو پاکستان سے دیا یہ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا تجربہ تھا لیکن ان کی پرستطی نے سب کا دل مہ لیا وہ باتیں تری وہ فسانے تیرے فسانے تیرے شگفتہ شگفتہ بہانے تیرے بہانے تیرے اور اس کے بعد طاہرہ سید گائیکی کی دنیا کا بہت حسین رنگ بن گئی اور اس درمیہ انہیں بیشمار ایوارڈ سے نوازا گیا اور آج کی تاریخ میں وہ چنیدہ محفلوں میں شرکت کرتی ہیں اور ان کے آواز و انداز کی آج بھی دنیا قائل ہے ریم جھم ریم جھم پڑے پوار تیرا میرا نت کا بیا جن جن باجے من کے تار تیرا میرا نت کا بیا بہت بہت خوش آمدید تاہرہ جی شخصیت میں آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا مجھے بہت خوشی ہے یہاں آگے آج تاہرہ جی اگر دیکھا جائے تو ماشاء اللہ سے آپ نے ایک وراثت کو آگے لے جانے کا کام کیا ہے اب تک کے سفر کی باہت کریں تو کون کون سے مرحلے یاد آتے ہیں آپ کو سمینہ میں بہت ہی خوش قسمت تھی کہ میں اپنی والدہ کے گھر پیدا ہوئی ان کی وجہ سے مجھے کوئی مرحلہ مشکل نہیں لگا ان کی میرے ساتھ ایک تو سپورٹ اپنی زیادہ تھی اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ان کی خواہش کی وجہ سے ہی میں نے گانا شروع کیا اور گانا گایا اور آج انہی کی خواہش کی وجہ سے یہاں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں ورنہ میں کبھی گائکی کی طرف نہ آتی اور ان کی وجہ سے میرے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو گئیں سننے میں یہ آتا ہے کہ آپ گانا نہیں چاہتی تھی آپ کو سکھایا گیا باقایا تھا اور تعلیم دی گئی یعنی شاید امی ملکہ پکراج جی یہ چاہتی تھی کہ ان کی اس وراثت کو کوئی تو آگے لے کر جائے اور انہوں نے وہ سنبھاونہ آپ کے گلے میں دیکھیں یہ بھی بات نہیں ہے میرا خیال ہے وہ سنبھاونہ وہ سب کے گلے میں دیکھ چکی تھی نگر ان کے قابو کوئی نہیں آیا تو کیونکہ میں سب سے چھوٹی تھی گھر میں تو جب ان کی ساری کوششیں ناکام ہوئیں باقی بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ تو میرا خیال ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جانے نہ پائے اگر یہ ہاتھ سے نکل گئی تو اب کوئی نہیں رہ جائے تو وہ میں سمجھتی ہو میری خوش قسمتی ہے حالانکہ اس وقت میں بہت اس بات سے نالا تھی اور بہت ناراض ہوتی تھی کیونکہ اس زمانے میں بچے ماں باپ کو نا نہیں کہہ سکتے تھے اور ممی تو بہت ہی ایک سٹرکٹ پیرنٹ تھی تو ان کو تو نا کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا سو انہوں نے کہا کہ تم نے سیکھنا ہے تو میں نے سیکھ لیا انہوں نے کہا تم نے گانا ہے تو میں نے گا لیا جیسا انہوں نے کہا ویسا کیا کیونکہ انکار کی جرت نہیں تھی ہم نے اور اگر دیکھا جائے تو بچپن جو تھا آپ کا اسے ہم کھلندڑا بچپن کہہ سکتے ہیں یا بڑا سوبر سا بچپن ممی بی بی والا بچپن سوبر I would say because میں سب سے چھوٹی تھی جیسا کہ میں نے کہا اور میرے والدین اس وقت کافی عمر کے ہو گئے تھے تو مجھ میں اور میرے بڑے بھائی میں سب سے بڑے بھائی میں 18 سال کا ماشاءاللہ فرق ہے تو اس لیے جب تک میں آئی تو وہ they were more like my grandparents so I think in retrospect وہ بہت اچھی چیزیں انہوں نے سکھائیں کیونکہ اب میں دیکھتی ہوں کہ بچے بیٹھے ہیں تو وہ فیڈل کرتے رہتے ہیں یا ہلتے رہتے ہیں یا گیم پکڑ لیں گے یا فون پکڑ لیں گے there is no way کہ ایک بچہ کچھ دیر سکون سے بیٹھے تو ہمارے زمانے میں یہ تھا کہ اگر زیادہ ہلتے جلتے بھی تھے تو اس پہ بھی ڈانٹ پڑتی تھی کہ کیا ہو گیا تمہیں آرام سے بیٹھو اب میں دیکھتی ہوں being still is also an art that our children have forgotten بہت اچھی تربیت میری اس کا مطلب آپ کو جی ماشاءاللہ بہت بہت اچھی اگر والد کی بات کی جائے کیونکہ آپ کے والد کو عدبی نشستوں کا بڑا شوق تھا تو آپ نے بچپن سے ایک ماحول دیکھا جیسا کہ آپ نے ابھی خود بتایا کون کون سی خاص محفلوں کا ذکرہ آپ آج کرنا چاہیں گی سمینہ میرے ہوش میں جو مجھے یاد ہیں وہ تو ہیں کہ ہمارے ہاں فیض احمد فیض صاحب بہت آتے تھے اور وہ ہمارے ایک گھر کے فرد یا ایک رشتے دار کی حیثیت رکھتے تھے اور اکثر اوقات وہ آیا کرتے تھے اور حفیظ جلندری صاحب تھے وہ بھی بہت میری والدین کے جاننے والے تھے ملنے والے تھے اسی طرح اس زمانے کے جتنے لکھنے والے یا شاعر تھے یا گانے والے تھے وہ سب کے ساتھ بہت دوستی تھی اور ممی اور میرے والد ان سے بہت ملا کرتے تھے میرے والد کے جو کنٹیمپریریز تھے وہ فارسی بھی جانتے تھے بولتے نہیں تھے مگر لکھتے تھے اور فارسی کی پوری سمجھ تھی اور اردو کی لکھائی اور پڑھائی بہت زیادہ تھی سو واقعی میں وہ بڑا اچھا محول تھا اور بہت بہت بڑے لوگ آتے جاتے تھے ہمارے گھر میں اور ان کی بہت دوستیاں تھی اگر دیکھا جائے ملکہ پکرانچ جی کی بات کی جائے تو ریڈیو سے بھی ان کا جڑا آب رہا آپ کا بھی موقع لگا ان کے ساتھ ان تمام جگہوں پہ جانے کا جی بہت زیادہ اور کون سا ایک یادگان واقعہ آپ یہاں کوڑ کرنا جائیں گے بس سمینہ عثمانے میں یہ تھا کہ میری والدہ جو تھی نا وہ گاتی تو تھی مگر ان کو پرفارم کرنے کا شوق نہیں تھا زیادہ تو میرے والد کو بہت شوق تھا کہ ممی زیادہ سے زیادہ پرفارم کرے یعنی ریڈیو پہ یا ٹیلیویجن تو تھی نہیں ان دنوں میں تو مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹی سی ہوتی تھی اور ان کا ممی کا تب لائیو تھا ریڈیو بھی ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی تو یہ صبح صویرے ان کا پروگرام کوئی ہوتا تھا ریڈیو پہ اور میں اور میرے والد اور ممی ہم ریڈیو سٹیشن جاتے تھے ممی اندر چلی جاتی تھی پروگرام کے لیے اور میں اور میرے والد باہر باغ میں بیٹھ کے ان کا انتظار کرتے تھے اور پھر وہ آتی تھی تو ہم گھر آتے تھے اور سننے میں آیا تب میں تھی نہیں کہ پارٹیشن سے پہلے میرے والد ان کو لے کے گاڑی پہ کبھی دلی آتے تھے جہاں بھی ان کا پروگرام ہوتا تھا دلی لکھناؤ وہ گاڑی پہ ان کو لے کے جاتے تھے اتنا شوق تھا ان کو کہ ممی گائیں اور ان کی پوش اور ان کی انکاریجمنٹ کی وجہ سے جو گایا ممی نے شادی کے بعد وہ گایا ورنہ she was perfectly happy not to sing more مثل اپنے گھرے گھر میں وہ بہت خوش تھی بچوں میں اپنے گھر میں مگر میرے والد کو بہت شوق تھا اور مجھے یاد ہے کہ اکثر ہم کھانوں پہ جاتے تھے کہیں تو وہاں پہ ہمارے ہوسٹ نے یا کسی نے کہنا کہ کچھ سنا دیں تو ممی کو اتنا غصہ آتا تھا اتنا غصہ آتا تھا کیونکہ میرے والد بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ سنا دو تھوڑا سا گا دو کو پتا تھا کہ میں نے نہیں گانا اور آپ ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور آپ نے مجھے کہا کہ گانا سنا دو تو یہ اکثر ہوتا تھا اور میں سوچتی تھی کیوں اتنا برا مناتی ہیں کبھی پوچھا نہیں آپ نے جرت تھی میری ان سے کچھ پوچھنے کی اچھا ایک جو بہت خوبصورت پیشکش رہی ہے آپ کی اور آپ کی امی کی وہ تھوڑا سا آپ سے ہم ضرور سننا چاہیں گے ابھی تو میں جوان ہوں ابھی تو میں جوان ہوں ابھی تو میں جوان ہوں ہوا بھی خوش گوار ہے گلوں پہ بھی نکھار ہے ترن میں ہزار ہے بہار پور بہار ہے کہاں چلا ہے ساقیا ادھر تو لاؤٹ ادھر تو آ ارے یہ دیکھتا ہے کیا اٹھا سبو سبو اٹھا سبو اٹھا پیالہ بھر پیالہ بھر کے دے دھر چمن کی سنت کر نظر سما تو دیکھ بے خبر وہ کالی کالی بدلیاں وہ کالی کالی بدلیاں افق پہ ہو گئی آیاں وہ ایک حجو میں میں کشاں ہے سوے میں قدا روان یہ کیا گمہ ہے بد گمہ سمجھنا مجھ کو نہ توان خیال زہد ابھی کہاں ابھی تو میں جوان ہوں ابھی تو میں جوان ہوں ابھی تو میں جوان ہوں بہت ہی خوبصورت وہ وقت یاد آ گیا مجھے بالکل آپ کے گھر کی بات کی جائے چونکہ آپ کے گھر میں ملکہ پکھراج جیسی ایک بڑا فنگار تھا ایسے میں تاہرہ سید کا اس چھاپ سے نکل کر باہر آنا اپنی ایک جگہ بنانا کتنا مشکل رہا میرا خیال ہے کہ میں ان کی چھاپ سے زیادہ نکلنا بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ میرے لیے گائیکی وہی تھی جو انہوں نے سکھائی تو مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ میں اپنی بھی کوئی چھاپ بنا ہوں یا میں کوئی اپنا سٹائل مختلف کروں پہلا پرفارمنس کیا رہا آپ کا کہاں پر رہا پہلا پرفارمنس تو میرا تھا جی ریڈیو پہ میں چودہ سال کی تھی اور ایک ریڈیو پہ کمپرٹیشن ہوا تھا میوزک کا تو اس میں مجھے اوارڈز ملے فرس پرائزز ملے اور اس کے بعد میں چودہ سال کی عمر میں ٹی وی پہ ایک پروگرام ہوتا تھا کالیج سٹوڈنٹس کا اس میں آگئی اس کے بعد پھر انہوں نے جب دیکھا کہ یہ پکا گا رہی ہوں میں تو پھر بہت سے میوزکل پروگرامز میں آتی گئی آتی گئی اور پبلک میں آپ کا جو پبلک میں سٹرینجلی اناف میرا پہلا پرفارمنس ڈیلی میں تھا ارے واہ کیونکہ پاکستان میں ڈرتے ہوئے میں میں نے نہیں کبھی پرفارم کیا تھا کیونکہ مجھے سٹیج پہ گانے سے بہت ڈر لگتا تھا مگر یہاں کیونکہ مجھے لوگ جانتے نہیں تھے اور ممی کو جانتے تھے تو میں نے سوچا کہ یہ آسان طریقہ ہے کیونکہ گانا تو وہ ان کا سنیں گے اور میں اچھا گاؤں نہ گاؤں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو پہلی دفعہ میں نے یہاں پہ اشوکہ ہوتیل میں گایا امی بھی تھی ساتھ جی تو آپ دونوں نے کون سی غزل پیش کی دیکھیں بہت سی چیزیں ہم اکٹھی گاتے تھے جی ایسا کہ ابھی تو میں جوان ہوں لو پھر بسند آئی پہاڑیں گیتوں میں اس چیز کو آپ اپنے دل کی گہرائیوں یا جسے ہم کہتے ہیں روح کی گہرائیوں سے محسوس کریں کون سا گیت آپ کو اس وقت یاد آ رہا ہے اور اگر ہم پہاڑی گیتوں کے بات کریں تو آپ پرفارم کرتی رہی ان کو اسٹیج پر ہاں جی پہاڑی تو میں بہت کرتی ہوں پرفارم بلکہ میں نے کہ ایک دفعہ ہم انڈیا آئے وے تھے اور ممی کی بہت گہری اسوسییشن تھی مہراجہ کشمیر سے تو کرن سنگھ جی کے گھر ہم گئے تو انہوں نے ممی کو کہا کہ یہ ایک پہاڑی مجھے یاد ہے تو انہوں نے ممی کو اسی وقت سنائی اور ممی نے یاد کر لی اور پھر لکھ لی اور ہم نے پاکستان جا کے اس کو ریکارڈ بھی کیا وہ تھی کونجا اڈیاں جائی پہیاں پپرولے سنائیں گی تھوڑا سنائیں کونجا اڈیاں جائی پہیاں پپرولے ہو کونجا ہو کونجا جائی پہیاں پپرولے ہو پاپو ہو پاپو سک دیر ڈنگے کھولے ہو ایک گل سنی جائیاں دیرا ایک گل سنی جائیاں دیرا ہو ایک گل سنی جائیاں دیرا ہو کونجا جائی پہیاں پپرولے ہو کونجا جائی پہیاں پپرولے ہو پاپو سک دیر ڈنگے کھولے ہو ایک گل سنی جائیاں دیرا ایک گل سنی جائیاں دیرا تاہیرا جی کچھ آپ کے اپنے جو آپ کو دیکھتے رہے ہیں جنہوں نے آپ کو سنا ہیں جی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے آپ کی گائیکی کو لے کر آپ کی شخصیت کو لے کر آپ کو دکھاتے ہیں ان کا کیا ہم لوگ چار بھائی ہیں اور دو بہنیں ہیں تو کتنے سال میں صرف اکیلی تھی تو مجھے بڑی خواہش تھی کہ میری بہن پیدا ہو تو میں نے ممی کو فورس کیا کہ آپ نے ایک لڑکی پیدا کرنی ہے میرے لئے تو میں اسی لئے اس کو کہتے ہوں کہ you owe your existence where she's mashallah improved considerably over the years اس نے اتنی محنت کیا ہے اور اب تو mashallah she's very good تارت سید جی mashallah ایک کمال کی سنگر ہیں جنہوں نے غزل کی گائی کی تھومری دادرا گیت یہ جتنی بھی سنف ہے موسیقی کی انہوں نے گائی اس کا ایک ریزن یہ بھی کہ ان کی ان کا جو تعلق ہے موسیقی کے گھرانے سے کہنا چاہئے کیونکہ ملکہ فکراج mashallah کمال با کمال سنگر اپنے وقت کی تھی تو اسی لئے وہ کیونکہ بہت great سنگر تھی وہی اثر mashallah اب تارہ سید جی میں ہے اور وہ بڑی ایک اچھی شخصیت کی مالک میں ہے ایک اچھا دل رکھنے والی خاتون ہے اور جب تک اچھا دل نہ ہو سر اچھا نہیں ہوتا تو تارہ جی کی جو گائی کی میں جو سر ایک اچھا ایکسپریشن آیا وہ ان کی اچھی شخصیت بھی اس میں شامل ہے میری دعا ہے تارہ جی کے لیے کہ ان کی فن میں خدا اور اضافہ کرے اور ان کے گلے میں اور سر اور ان کی سوچ اور بڑے کیا کہنا چاہیں گی لوگوں کے لیے میں جی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے اچھے الفاظ میں مجھے یاد کیا برکل تارہ جی باتشیت کا سلسلہ ہف سے جاری رکھیں گے لے رہے ہیں ہم ایک چھوٹا سب بریک حاضر ہوتے ہیں بس تھوڑی دیر میں آپ دیکھتے رہے شخصیت اور بریک کے بعد شخصیت میں آپ کا ایک بار پھر سواکت ہے ہمارے ساتھ ہیں آج مشہور و معروف گائے کا تاہرہ سید تاہرہ جی کون کون سے آلبمز کا آج آپ ذکر کرنا چاہیں گی جو آپ کے دل کے بہت قریب رہے ہیں بہت عرصہ ہوا مجھے یہاں پہ انڈیا ٹوڈے میکزین کا ایک انہوں نے بنایا تھا حصہ کالڈ میوزک ٹوڈے تو ان کے جو اونر تھے پوری صاحب وہ مجھے ٹیلی فون اس سے مانے میں فون بھی بہت کم ہوتا تھا پاکستان تو انہوں نے مجھے اکسر فون پہ انوائٹ کیا کہ آپ آ کے یہاں پہ ریکارڈنگز کریں فائنلی جب میرا پروگرام بن گیا اور میں آئی تو میں نے ایک اس زمانے میں کسیٹس ریکارڈ ہوتی تھی تو انہوں نے پانچ سنگرز کو پاکستان سے بلا کے وہ سیریز بنائی تھی گلستان کے نام سے اور میرا خیال ہے کہ میری وہ پسندیدہ ترین آلبم تھی فلموں میں بھی آپ میں نے فلموں میں بھی گایا جی فلم کا نام تھا محبت اور ہمارے بہت مشہور کپل تھا محمد علی اور زیبا ویسے دیکھا جائے تو آپ گائیکی کے علاوہ سماجی کاموں میں بھی بڑا پیس پیش رہتی ہیں پیچائے وہ کیانسر ہسپٹل کی بات ہو ہینڈی کیپ بچوں کی بات ہو آپ کہیں یہ دل سے محسوس کرتی ہیں کہ سیلیبریٹیز کو ایسے کاموں میں آگیا آنا چاہیے دیکھیں جی میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ میرے اوپر ادھار تھا کہ کیونکہ مجھے پبلک سے اتنا پیار ملا اتنی محبت ملتی ہے اور ملتی رہے گی صرف اس بات سے کہ میں ایک فیمس پرسنیلٹی بن گئی ہوں یہ لوگوں کی وجہ سے ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو واپس دینے کے لیے بھی میرا فرض ہے کہ میں کچھ کروں سو میرا خیال ہے کہ میں نے کچھ ساٹھ ستر اسی پروگرامز کیے ہوں گے فور ویریس اوگنائزیشنز جو فنڈ ریزنگ کرتی ہیں آپ کے کچھ اور اپنے جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے جو آپ کی گائیکی کے بڑے شہدائی رہے ہیں ہی تاہرہ ہی تاہرہ ہی تاہرہ ہی تاہرہ بہت سالوں کے بعد مل رہے ہیں تمام بتاہیی رہے ہیں رمیبر جب لسے تاہیم آپ پہ عادی تھے ممی کا پروگرام تھا وہ گھر پہ آئی تاہی تو انہوں نے کانے پہ لائک لاتا پہ پیپل رہے ہیں عمجد علی and اللہ ہر فانس ورہے ہیں جو بھی ان کو چانے والے تھے تو کانے کا تاہیم آیا تو میں نے کھانا لگوانے لگی ہمارے گھر میں کھانا دیسیگی میں بنا ہوئے گا ہایسید ہمارے گھر میں تو دیسیگی آج تک کبھی آیا ہی نہیں ہے ہم نے یوزی نہیں کیا تو بھی ورالان سچا فکس کے کیا کریں تو تاہرہ نے بولا کچھ نہیں ہو سکتا بگو ہم بھی تو کھائیں گی نہیں کھانا بینا اس کے تو انہوں نے بولا کہ مکھن تو ہوگا کر میں ہاں وہ تو ہے بس اسی چیز کا تڑکا لگاؤ اور ان کو کھانے کے اوپر دال کے دیو تب ہی وہ کھائیں گی تاہیرہ my god she's amazing پہلے دفا میں گئی تھی تو ان کے ابھی شاید ہوتی تو کسی کے گھر میں میں نے ان کو پہلے دفا سونا ایسے امپرومتو پاٹی تھی کوئی پندرہ بیس لوگ ہوئے گے تو پہلے میں نے تاہرہ کو کبھی گاتے ہوئے نہیں سونا تھا پہت it was so mesmerizing it was just amazing all the best wishes and the happiness in this world تاہرہ کی گائیکی میں ملکہ جی کا بہت بڑا ہاتھ ہے جس وقت انہوں نے یہ گائیکی شروع کری اس وقت وہ وقالت پڑھ رہی تھی اور وکیل ہونے کے باوجود ان کی توجہ میوزک کی طرف گئی اور وہ ساری توجہ ملکہ جی نے ان کو دی تاہرہ جی کو جو انہوں نے موسکی کا علم دیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے بعد ان کی کمی کو تاہرہ جی دور کر سکتی ہیں اور کوئی شخص نہیں کر سکتا ان کی جتنی ادائی کی تھی جتنی نزاقت تھی جتنے الفاظ کی استعمال ہوتے تھے وہ سارے انہوں نے تاہرہ جی کو بیسیکلی گھول کے پلا دی ہیں اور تاہرہ جی کو آپ کبھی سنیں گے اگر آنکھ میچ کے تو آپ کو اس میں ملکہ بخراس کی جھلک ضرور نظر آئے گی جتنی خوبصورتی سے انہوں نے ان کے علم کو آگے بڑھایا ہے میں تو اس کے لئے ان کو مبارک دوں گا اور یہ چاہوں گا کہ وہ اسی طرح اپنی والدہ کا نام روشن کریں اور انشاءاللہ آگے بھی ان سے یہی امید رکھتا ہوں کیا کہنا چاہیں گی تاہرہ جی ان کے لئے بس جی میں بار بار یہی کہوں گی کہ یہ اتنا بڑا دل ہے کہ مجھے اتنی پیار سے واتیں کی ہیں اتنی دعائیں دی ہیں اگر پاکستان کی بات کی جائے اور آرڈن کلچر کی بات کی جائے فیلحال ابھی وہاں کیسا ماحول ہے آرڈن کلچر کی بات کریں گائیکی کی بات کریں جیسا ابھی ہم نے بات کی یہ ورثہ کی اسی طرح ایک کوک سٹوڈیو ہمارے ہاں شروع ہوا ہے تو اس میں بہت سے نئے سنگلز بھی آئے اور بہت سے ایسے لوگ انٹروڈیوس ہوئے جن کو ہم شہر کے لوگ نہیں جانتے تھے جیسے ہمارے دیہات کے لوگ ان میں جو بہت اچھے گانے والے وہ بھی آئے اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں جو کہ ویسٹ کی طرف دیکھتے تھے میوزک کے لیے وہ اب اپنے میوزک کو پسند کرتے ہیں طاہرہ جی جو اسی بات کو تھوڑا سا اگر میں اس طرح سے رکھوں کہ پاکستان میں فیلحال ابھی کافی سارے راک بانڈز ہیں ایسے میں جو خالص گائیکی ہے اس کا مستقبل آپ کو کیسا دیکھتا ہے دیکھیں خالص گائیکی جو ہے وہ ہمیشہ موجود رہے گی جب تک اس کے سننے والے زندہ ہیں اگر دس لوگ بھی سننے والے ہیں تو کلاسیکل موسیقی کے لیے امید ہے اور یہ جو آج راک بانڈز کو سن رہے ہیں جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ کلاسیکل میوزک کی طرف آئیں گے گائیکی کا کوئی ایک اور رنگ ہم لوگوں کے لیے اگر آپ پیش کرنا چاہے غزل اگر کوئی یاد آتی ہو وہ باتیں تیری وہ فسانے تیرے وہ باتیں تیری وہ فسانے تیرے فسانے تیرے شگتہ شگتہ بہانے تیرے بہانے تیرے وہ باتیں تیری وہ فسانے تیرے فسانے تیرے فلم کا کوئی گیت اچھا لگتا ہو اگر تو سنا دیجے میں آپ کو مجھے محمد رفی موکیش منا ڈے بہت پسند ہے اور ان کے بہت سے گانے میں نے یاد بھی کی امیں اس وقت میرا خیال ہے میں آپ کو رفی صاحب کا سنا دیتی ہوں چھلکائیں جاں آئیے آپ کی آنکھوں کے نام ہونٹوں کے نام چھلکائیں جاں آئیے آپ کی آنکھوں کے نام ہونٹوں کے نام آنکھوں کے نام ہونٹوں کے نام آپ آج شخصیت میں آئیں ہم لوگوں کے بیچے بہت شکریہ سمینہ آپ نے مجھے بلایا بہت مزا آیا بہت بہت شکریہ تو شخصیت میں آج فی الحال اتنا ہی ایک اور تابندہ ستارے کے ساتھ آپ سے ہوگی جلد ملاقات اجازت دیجئے نمسکار آدھا موسیقی